بھکاری کو تو خانہ آپ کھلا رہے ہو نا یاد میں آپ سے حلفیا بول لاؤں میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں کون کہہ رہے جاؤ چنافتی کارٹ چیک کر لو بھکاری تمہارے پاس صبح میں سیری کرنے آئے گا کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ یاد لوگ تو کہتے ہیں خانہ کیوں کھلا رہے بند کر دو مار دو ان کو یہ کون لوگ ہیں یاد ظالم دین کیا کہہ رہے دیکھو یاد بھوکے کو کھانا دو پیاسے کو پانی دو زخمی کی مدد کرو حالات دیکھو تیستی سہار روپے تنخواہ والا آدمی یہاں جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھو تو چالی چالی سہار آدمی شریف کر رہے ہیں کافی ہے نہیں کافی یہاں لاکھوں لوگوں نے گھروں میں پارسل جا رہے ہیں کافی ہے نہیں کافی لیکن زبر بھائی مطلب یہ سلسلہ آپ کا تو کام نہیں ہے نا یہ ریٹ لیس کو صحیح کروانا یا آپ کا تو کام نہیں ہے نا یہ حکومتی ایڈاروں کا کام ہے نا میرے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میرے تو ایک نارمل ویڈیو کوئی عام سی ویڈیو بنا دوں وہ دو دو ملین ہو جاتی ہے بھائی چار چار ددس ملین ہو جاتی ہے بھائی دو ہزار دس میں اگر کسی کی لاکھوں میں ویڈیو شیئر ہوتی تھی جا کے چیک کر لو زفر عباس ایک بلڈر آ کے بولا ہے زفر عباس صاحب میں آپ کی شہری مقراندادی کر رہا ہوں جس کا نام نکلے دے دینا میں نے کہا ہو کے دے دو وہاں ایک شخص کا نام نکلا ہو گاڑی نکلی چارس ہونے کے سیٹ نکلے موبائل نکلا ہو آیا اس نے مولا مجھے نہیں زفر بھائی میں اللہ کا شکر ہے کھایا کھایا کسی غریب کو دے دو ایک روپیہ نہیں دینا آپ کو بھائی اور جو یہ لیب کھل رہی ہے اربو روپیہ یہ بھی فری ہے جو ڈیالیسس سینٹر لیاری نازم آباد سامن آباد گلشن جہاں جہاں کھل گئے ہیں سب فری ہیں کسی کی بھی والدہ باپ بیٹا بھائی ہر دوسرے دن مشین پہ لیٹا ہے ڈیالیسس کر آتا ہے اور اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے پھر اگلی دن آجاتا ہے ہفتے میں تین دن کرائے گا نہ پچھتر آزار روپیہ ہفتے کے دینے نہ ایک پیسہ دینے فری میں کراو زندہ راؤ مرتے دن تک بھولتے ہیں زفر عباس چیزوں کو تھوڑا سا بڑھا کے بھولتا ہے اتنی محرومی تو آئی دی چہر میں گاڑیاں لوڈوں پر بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں لوگوں کے گھر میں کھانا بھی ہے ہاں تو بھائی جو شخص جن کے بچے پھل کے اس طرف رہتے ہیں ان کو میری باتیں بری لگیں گی میرا مسئلہ پل کے اس طرف آلہ نہیں میرا مسئلہ اس طرف آلہ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی تنخہ چالیس ہزار روپیہ ہے پچیس ہزار روپیہ گھر کا رینٹ دینے کے بعد پندہ ہزار روپیہ کے ایلیکٹک لے جاتی ہے اور زیرو پیسہ گھر میں بچتا ہے بھائی جو میڈیا کا خرچہ وہ لاکھوں روپیہ ہے ایک پیسہ نہیں ہے ایک پیسہ نہیں ہے جے ڈی سی بھائی اگر جے ڈی سی تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہم تو جو ویڈیو بناتے ہیں لوگوں سے بولتے ہیں بھائی تم شیئر کر لو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں شیئر کر لو کس لیے بولتا ہوں وہ شیئر کریں گے بات عام ہوگی میرے بھر کا مسئلہ ہے میں نے جو مردہ خانہ کھولا ہے جس میں ہزار مہیتے رکھی جائیں گی فری میں میرے رشتہ دار ہوگی جو مولننگ سو میں ایک سیلیبریٹی آنے کے لاکھ رو پہ لیتا وہ ادھر فری میں کیوں آتا ہے بھائی وہ اس لیے آتا ہے وہ دیکھتا ہے عوامی پروگرام ہو رہا ہے عوامی کام ہو رہا ہے ہم تو ہمیں تو دنیا ٹی وی چینل میں آنے کے پیسے آفر کرتی ہیں آپ پیسے نہیں دیں یہ پاکستان کے ٹاپ لوگ بیٹھے ہیں میں اس وقت بھی آ کے آپ جا کے دیکھ لیں میں نے تو کسی دوئے گروپیاں نہیں دیا لوگ اپنی خوشی سے آتے ہیں اور بولتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے یار یہ ہمارے اپنے سگے ہیں ہماری ہماری ہم وہ سسٹم تھوڑی ہے یار کہ صرف پولوں پر سٹیکر لگا دو بچوں کو چھو مرے ہیں ارے نہیں بھائی ہم نے اگر کئی پوشٹر بھی لگایا اس میں سو پروشیکٹ لکھے ہیں تمہارے لئے مردہ خانہ فری بنایا ہے تمہارے لئے مییت بس ہیں ایک ایک مییت بس کروڑا روپے کے لئے جس کا نام ہنوں پہ ہم نے لکھا ہے نا فری مییت بس کروڑا روپے کے ایک بس ہے فری مییت بس فری خبرستان اگر بھائی آپ نے ایک نعرہ لگا ہے بھیک بن بھیکاریوں کو تو خانہ آپ کھلا رہے ہو نا میں آپ سے حلفیا بولنا ہوں میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں کون کہہ رہا ہے جاؤ چنافتی کاٹ چیک کر لو بھیکاری تمہارے پاس سوہ میں سہری کرنے آئے گا کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ آبے لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کھانا کیوں کھلا رہے بن کر دو مار دو ان کو لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو یہ کھانا نہیں ان کو مار دو اب بھائی دین کیا کہہ رہا ہے دیکھو یار بھوکے کو کھانا دو پیاسے کو پانی دو زخمی کی مدد کرو یہ کون لوگ ہیں یار ظالم حالات دیکھو تیستی سہزار روپے تنخواہ والا آدمی یہاں جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھو تو میرے پاس جو رش پندرہ رمضان کو ہوتا تھا وہ پہلی رمضان سے ساری روڈیں بھری مہی ہیں صرف کیمرہ گھمالو چاروں طرف اب یہ سہری کھلنے میں ایک گھنٹہ باقی ہے لیکن زفر عباس صرف کراچی کی حد تک پورے پاکستان کا اچھا ڈی اچ کیو اسپتال کشمیر کراچی میں چروز پور روڈ ریسٹورنٹ جی ڈی سی کا کراچی میں پیمس اسپتال کراچی میں مٹھی سیویل اسپتال کے بھار جی ڈی سی کا ریسٹورنٹ کراچی میں پنڈی میں صدیق چوک کراچی میں پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں بلا تفریق کر رہے ہیں جی ڈی سی کا طرح امتیاز یہ نہ آنے والے کسی شخص جو اس کا مسئلہ کبھی پوچھا نہ مذہب پوچھا چار امیر آدمی پھل کھالیں باقی پورا پاکستان نہ کھائے یہ کہاں کا انصاف ہے وہ سرکاری ریٹس میں لکھا ہوا 128 روپے کلو امرود وہ بیچ رہے ہیں 600 روپے کلو امرود خریب کے گھر میں سال میں ایک بار پھل آتا ہے افتاری میں سارے بچے مل کے چارٹ وارٹ کھال لیتے ہیں باپ بیٹا سب ایک ساتھ مل کے جو مزدوری کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں نوکری بھی کر رہے ہیں آپ نے فروٹ چاٹ کا ایک پیالہ 2600 روپے کر دیا ہے کہاں سے کھائیں گے میں نے بائی کاؤڈ کی آواز لگا یہ پورا پاکستان مجھ سے کہہ رہا ہے زفر صرف کراچی میں نہیں کشمیر میں بھی بائی کاؤڈ کراؤ کپک میں بھی بائی کاؤڈ کراؤ پنجاب میں بھی یہ بھائی کب تک بائی کاؤڈ کروائیں گے جب تک یہ ریٹ اپنی جگہوں پہ نہیں آئیں گے واپس سرکاری نرخ پہ نہیں آئیں گے میری فیملی نے آج پھلوں کے تین دن کے بائی کاؤڈ کا اعلان کر دیا 3600 مہنگیں بک رہے ہیں ابھی ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ نے بائی کاؤڈ کر دیا آپ کے اوپر بھی بائی کاؤڈ کر دیا لوگوں نے لکھا بارا ہے زفر عباد بائی کاؤڈ ایک مہم تو آپ کے خلاف بھی چل گئی نا سو مہم میں چلا لیں ایک لاکھ مہم میں میرے خلاف چلا لیں جہاں لوگوں پہ ظلم ہوگا میں کھڑا ہوں گا اور پھر آپ کو مار دیں گے کوئی بات نہیں مار دیں گے میرے بعد دوسرا زفر عباد آ جائے ٹریک کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا آپ نے ویڈیوز دکھائی کوئی بات نہیں زندہ بچا ہوں تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا میں زندہ ہوں بچ گیا نا تو آپ سے بات کر رہا ہوں مگر اس کا انڈ کیا ہے مجھے نہیں معلوم آپ ہر کسی سے لڑائی کر رہے ہیں آپ ہر کسی کو تنگ کر رہے ہیں آپ ایک مافیا سے پنگا لے رہے ہیں آپ نے کیل ایکٹریسے لیا اب آپ بیکاری مافیا سے پنگے لے رہے ہیں مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں بھائی میرے لوگ مر رہے ہیں تیار ہو رہا ہے زفر عباس سیاسی پارٹی کے لیے سننے میں آ رہا ہے تو کب سے بول رہے ہیں یہ لوگ یہ تو کب سے بول رہے ہیں جس وقت میرے پر تین حملے ہو چکے ہیں پہلے ابھی جو میرا پیچھا ہوا ابھی کونسا تیار ہو رہا ہے زفر عباس تو خبرستان جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے جس طرح تم لوگ میرے پیچھے کر رہے ہو جس طرح میرے خلاف منظم طریقے کے کیمپین چلاتے ہو جس طرح مجھ پہ قتل کے فتحے میرے ساتھ ایک مشکل تھوڑی ہے مجھے تو اگر مجھے دو چار سال جینے دیا تو میں شاید اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر لوں یہ آوازیں اٹھا اٹھا کے بھائی اٹھا کے بھائی کہاں سے لاتے ساٹھ ستر ہزار روپے تو بھائی ہماری عمام نہیں برداشت کر سکتے اسی لئے اربو روپے کی آٹھ ارب روپے کی مشین لاکھیں نمائش شورنگی بھی لگائی ہے تمہارا ایک روپے کا خون کا ٹیسٹ ہو ڈیڑھ لاک روپے کا فریم ہوگا اب میں اگر یہ سوچنے بیٹھ جاؤں جو باقی لیب مافیا ہے مجھے مار دے گی تو پھر ان کے لئے کھڑا کون ہوگا بھائی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا ہر بندہ درتا رہے گا اگر میں اس وقت در جاتا پچھلے سال کے اگر میں ہر گلی میں دائلی سے سینٹر کھول لہا ہوں میں صرف اس لئے نہ کھولوں کلکہ پرائیوٹ سپتال مافیا مجھے مار دے گی تو آج میرا ایک بھی سینٹر نہیں ہو کراچی کے لئے لیب کھول رہی ہے وہ مشین لگائی ہے لیب کی آٹھ ارب روپے کی پورے پاکستان میں شاید کسی بھی اسپتال میں نہیں وہ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے اور ابھی ایک بہت بڑی لیب کی ہیڈ آئی تھی اس نے بولا میں نے تو اپنی زندگی میں یہ ریبورٹ پلانٹ دیکھا ہی نہیں پی لے پلانٹ ریبورٹ خود وہ ٹیوب کو اٹھا رہا ہے خود ہی ریبورٹ تصویر کھیچ رہا ہے خود ہی ٹیسٹ ہو کے ڈیڈا منٹ میں باہر آ رہا ہے جیلو ٹیسٹ جاؤ وہ کہہ رہے ہیں جو مردہ خانہ بنا رہے ہیں ایک روپیہ ایک ہزار مہیتے رکھنے کا مردہ خانہ ہے مردہ خانہ فری غسل فری کفن فری میت بس فری قبرستان فری ایک روپیہ کسی کو نہیں دینا اور دنیا کا نمبر ون ایس ایس کا بن رہا ہے ایک ہزار مہیتے رکھنے کا ہی نہیں پورے ورل میں ایسا مردہ ہم نے اعلان کیا رمضان سے پہلے کہ اپنے علاقے کی سفید پوشت لوگوں لے آؤ یہاں سے کھانا لے جاؤ اب اس کی لاکھوں کی اپلیکیشن آگئی ہے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو شوق تھا نا کہتے تھے بھیجو گھروں پر سفید پوشت آؤ کچھ دو دو